سلاد ضروری ہے کمی ہو جاتی ہے تو اس میں فائبر کی ماترہ بہت ہوتی ہے عام طور پر جب سلاد کئی لوگ کھاتے ہیں تو ایک شب پریو کرتے ہیں رفز تو رفز کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ اس میں فائبر کی قوانٹیٹی زیادہ ہے اور فائبر جب ہماری آنٹوں میں جائے گا تو اس کا بڑا اچھا رول ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی اگر ٹوکسنز یا کوئی مل ہمارے آنٹوں میں کہیں بھی اٹکا ہوا ہے چپکا ہوا ہے سب کو باہر نکال کر کے شریر سے باہر نکال دیتا ہے تاکہ ہمارا جو پورا ڈیجیسٹیو ٹریکٹ جو ہے ساف رہے اور اس کے علاوہ جو فائدے ہیں سلاد کے سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ ایزی ٹو میک کچھ بھی اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے کھانے کو آپ ایک کھیرہ اٹھا لیجئے چھیل کر کے کھالیجئے ٹاوٹر کھالیجئے مولی کھالیجئے گاجر کھالیجئے تو یہ ہمارے سلاد میں جو چیزیں پریوگ ہوتی ہیں ان کو آپ انسٹنٹ آپ کھا سکتے ہیں کچھ پکانے کی جورت نہیں کچھ بنانے کی جورت نہیں آج کل ایک بہانہ لوگوں کو ہے کہ جی ٹائم ہی نہیں ہے کبھی ہم کوئی چیز بتاتے ہیں تو کہہ رہے جی آپ نے بڑا اچھا چیز بتائی لیکن کیا کریں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کیونکہ سب لوگ بہت بیزی ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہم تو فاسٹ فوڈ اس لئے پسند کرتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے تو ہم نے آپ کو سپر فاسٹ فوڈ بتا دیا ابھی فاسٹ فوڈ کو بھی پیچھے چھوڑو سپر فاسٹ آپ کھیرہ رکھئے مولی رکھئے گاجر رکھئے سب اپنے پاس رکھئے اور کبھی بھی اس کو چھیل کر کے تھوڑا نیبو لگا کر کے کئی طریقے سے آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں تو اس لئے سلاد بہت اچھی چیز ہے اور اس کا پریوگ بہت ضروری ہے ہمارے لئے کیوں ضروری ہے کیونکہ جتنی بھی ہمارے سلاد میں جو چیزیں پریوگ ہوتی ہیں وہ الکلائن ہے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ الکلائن بھوجن یادی ہم کریں گے تو ہماری باڈی کا جو پی ایچ ہے وہ الکلائن رہے گا ہماری ٹیشیوز جو ہیں ہمارے جو دھاتوں ہیں شریر میں ان کا نرمان اچھا ہوگا اور بیماریوں سے ہم بچے رہیں گے جتنا ایسیڈک میڈیم ہوگا باڈی میں انفورچنیٹلی آج ہم دیکھیں جتنا بھی کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں اس میں میجورٹی آف دا فوڈ ایسیڈک لیکن رول یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اسی پرتیشت آپ کا بھوجن الکلائن ہو اور بیس پرتیشت چاہیں تو آپ ایسیڈک لے سکتے ہیں اس لیے ڈائٹ میں سلاد کا ہونا جروری ہے وہاں آپ کے بل سبجی کھا رہے ہیں یا روٹی کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں تو سلاد بھی ساتھ میں آپ کو کھانا چاہیے ایک کولر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انو جھگانپور سے کیا جانا چاہتے ہیں انو جا جی میں جانا گھلتا ہوں سر میری یہ جگی 24 ہے اور میری باڈی میں پین ہوتا ہے کافی مسلز پین ہوتا ہے رننگ کرتا ہوں تو کافی دکت ہوتی ہے جس سے اچھا تو آپ کچھ ویسے ریگولر بیس پر ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں ہاں جی میں ریگولر رننگ کرتا ہوں 3 کلومیٹر اچھا وری گوڑ ایکسرسائز بھی کرتا ہوں جی برطو مسلز پین ہوتا ہے میرے کو کافی ہوتا ہے وہ ابھی زیادہ ہونے لگایا ون منت سے دیکھیں اس میں کبھل اتنی سی بات ہے زیادہ کوئی گھوڑانے والی بات نہیں ہے آپ رننگ کرتے ہیں اور جو رننرز ہوتے ہیں خاص طور سے جو دوڑ لگاتے ہیں زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی ماس پیشیوں کو اس کے انسار بھوجن بھی چاہیے ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا اپنا ڈائٹ پر دھیان دیجئے پروٹینز کی ماترہ آپ کو کھانی چاہیے مون کی دال کالے چنے کے سپراؤٹس آپ کھائیے یا پنیر کچھا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھائیے آج کل کچھ نیچرل فارم میں بنے بنائے پروٹینز بھی ملتے ہیں ان کا پریوک بھی آپ کر سکتے ہیں نیچرل سنثیٹک مت لیجئے نیچرل چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بہت بڑھیا رہے گا آپ کے لیے کہ تل کے تل کی مالش جرور کریے ٹانگوں میں مالش کرنے سے بھی ہمیں شکتی ملتی ہے ماس پیشیوں میں یعنی کہ کل ملا کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ماس پیشیاں جو ہیں ان میں تھوڑی سی شکتی چاہیے کیونکہ آپ ایکسرسائز جیادہ کر رہے ہیں دوڑ رہے ہیں جس کو کہ میں روکنا نہیں چاہوں گا آپ ایکسرسائز کریے لیکن اتنی بھی مت کریے کہ آپ کی جو ہے شریر میں کمجوری آنے لگے ایکسرسائز نیامیت روپ سے کریے ٹھیک ٹھاک کریے اور ساتھ میں طاقت کی چیزیں جرور لیجئے کیونکہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے سمیں اگر ڈائٹ اچھی نہیں لیں گے تو پھر بھی آپ کو باڈی میں پین ہوگا ویکنس ہوگی تھکان ہوگی کئی پرکار کی پروگرمز آپ کو اس میں آنی شروع ہو جائیں گے دودھ بھی پینا چاہیے چھاچ بھی پینا چاہیے گھی کھانا چاہیے تھوڑا ایکسرسائز کرنے والے وقتی کو ڈائٹ اچھی چاہیے تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی اچھی جانکاریاں ہمیں دی ہیں ڈاکٹر صاحب صحت سے جوڑی ایسی کون سی پریشانی ہے جسے ہم سلات کھا کر دور کر سکتے ہیں بہت ساری پریشانی ہیں سب سے پہلے تو پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے جن لوگوں کو پیٹ میں قبض رہتی ہے پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے تو سلات آپ کھائیے کئی لوگ تو بتاتے ہیں ہم نے کہ جس دن سلات کھاتے ہیں یا کئی کہ جس دن ہم تھوڑا سا زیادہ کھا لیتے ہیں سلات بھجن کے ساتھ اگلے دن پیٹ صاف ہو جاتا ہے بلکل تو پیٹ صاف ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے شریر کی ہماری ایمینٹی کے لیے بہت اچھا ہے دھاتو پوشن کے لیے اچھا ہے اور ایمینٹی جب ہماری بڑھے گی تو جتنی بھی ہماری بیماریاں جیسے ایلرڈی ہے چھینکیں ہیں اور کئی پرکار کی ایلرڈی ہیں وہ آپ کو آئیں گی نہیں یا آپ کے جو ہی ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے شریر میں ہماری جو ایمینٹی پاور ہے ہماری جو روگوں سے لڑنے کی شکتی ہے اس کو ہمیں امپروو کرنا ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے سلات کے جو آئیٹم ہوتے ہیں ان میں پانی کی ماترہ بہت ہوتی ہے اسے کھیرہ اپلیں تو اس میں نبے پرتیشت کے قریب تو پانی ہوتا ہے تو پانی کی کمی ہمارے شریر میں نہیں ہوگی ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگا ڈرائنیس نہیں ہوگی جو انیک پرکار کے روگ جو ہو جاتے ہیں پانی کی کمی سے وہ بھی سلات کھانے سے دور ہو جائیں گے اور سب سے بڑیا چیز ہے کہ تازی چیز جو ہوتی ہے وہ ساتھوک ہوتی ہے ہم نے پہلے کئی باری کہا ہے کہ تازہ بھوزن جو ہے وہ ساتھوک مانا جاتا ہے یعنی کہ ہمارے من کو بھی وہ سوست کرتا ہے ساتھوک بھوزن جب ہم کھائیں گے تو من شانت رہے گا اور اگر ہم راجسک اور تامسک بھوزن کھائیں گے تو اس سے من ہمارا جو ہے بکرت یا ایجیٹیٹڈ ہو جاتا ہے تو سلات تو پورا ساتھوک ہے اسی پرکار کی اس میں کوئی پروسسنگ کی نہیں گئی ہے کوئی اس میں ایڈ آن نہیں ہے کوئی تڑکہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو وہ ہمارے مائنڈ کے لیے بھی بہت اچھا رول پلے کرتا ہے اور مانسک روگوں کو بھی ٹھیک کرنے میں لاب پہنچا سکتا ہے ایک کولر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سندیپ ہے بھوپال سے کیا جانا چاہتے ہیں سندیپ آپ جی میں جب جوٹے پہنتا ہوں نا میرے پیروں میں پسی نے ایک بہت آتا ہے اچھا یہ بہت پسی سے پیر جا گرمی ہو جا سڑتی ہو پھر بعد میں جب سرام کو جب پیروں کو دھوٹا ہوں نا پھر بعد میں میرے کھجلی سی ہوتی ہے اچھا یہ جہاں تک جو رہ پہن کروں وہاں تک سندیپ کھجلی سی ہوتی ہے پھر خیر میں بھی اچانک سے ہونے لگتی ہے دیکھو دونوں جو آپ نے بتائے جلن ہونا پسینے آنا کھجلی ہونا یہ سب پت کا پت کا جو ہے لکشن ہے ابھی تک تو شاید آپ درشکوں کو بھی چیزیں پہلے سے معلوم چل جاتی ہوں گی کہ جب بھی کوئی پرشن پوچھتا ہے تو کیا کارن اس کا ہو سکتا ہے اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا بیسک نولیج آئر وید کا ہونا چاہیے آپ کا دماغ سب سے پہلے جانا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کا کارن کیا ہے ہمارا بھی جو شروع ہوتا ہے جب اس میں کوئی بھی ٹوپک لیں تو سب سے پہلے ہم وجہ یا کارن بتاتے تو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ پت اس میں کارن ہے تو پھر تو سمپل ہے پھر علاج اس کا مشکل نہیں ہوتا علاج میں تو دو ہی پرنسپل ہمارے ہیں آئر وید میں کہ جو اس چیز کو بڑھاتا ہے اس کو روک دیجئے اور جو اس کو کم کرتا ہے وہ لینا شروع کر دیجئے تو علاج ہو جائے گا تو پت بڑھانے والی چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں سب کو گرم چیزیں جو ہوتی ہیں ایسیڈک فوڈ ہیں کھٹائیاں ہیں مرچ مسالے اچار چائے کافی ان کو بند کر دیجئے اور کولنگ چیزیں لینا شروع کر دیجئے جیسے ہم نے بھی ایسیڈیٹی کے بارے میں بھی ہم جکر کر رہے ہیں آج تو اس میں بھی آپ کو ہم نے بتایا کہ آپ آملے کا چورن لیں آپ جو ہے ناریل پانی پیئیں دربوز کھائیں تو کولنگ چیزیں اور کچھ نہیں تو پانی پیجئے کم سے کم دو تین لیٹر پانی ضرور پیجئے صبح اٹھ کر کے دو تین گلاس پانی تو ایسی پی جائیے آپ تو اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا روک کو ٹھیک کرنا جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ضروری جو چیز ہوتی وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا روگ ہے کیا بہت سارے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں جبکہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے پرابلم ہے ان کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ میرا جو یہ روگ چل رہا ہے اس کا کارن کیا ہے کیونکہ جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں کوئی ان کو موٹیویٹ نہیں کرتا کوئی گیان نہیں دیتا کوئی شکشہ نہیں دیتا وہ سوچتے ہیں اب روگ ہو گیا ہے تو ہمارا کام ختم اب کیول ڈاکٹر نے کرنا جو کچھ کرنا ہے ہمیں نہیں اس کی چنتہ کرنا ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے آپ کو اگر سوست رہنا شریر آپ کا ہے ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں ڈاکٹر آپ کو دوائی دے سکتے ہیں ڈاکٹر آپ کو ڈائٹ چارٹ بتا سکتے ہیں لیکن اس کو کہاں تک آپ فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی پروبلم ہے تو اس لئے میرا بار بار آپ سے نوے دینے اور یہ ہمارا پورا جو پریاس ہے اس شو کے مادین سے جو ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں ہمارا کیول ایک ہی پریاس ہے اس میں آپ نے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ ہم شکشت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو آئروید کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سویم اپنے روگ کے بارے میں اپنے بیماری کے بارے میں اور جو بھی ان کو وکرتی آتی ہے اس کے بارے میں چنتن کریں اور دوسری چیز اپنے شریر میں کوئی بھی وکار آئے اس کے پرتی آپ کو رسپونسیبیلیٹی لینی پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ بھئیہ مجھے ایڈمنٹ کرلو ڈاکٹر صاحب جو مرجی کرو مجھے نہیں کچھ کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ جب تک رسپونسیبیلیٹی نہیں لیں گے اپنے روگ کی تب تک آپ کو کوئی ٹھیک نہیں کر جاتا ہے اور اب باری ہے آج کی سنجیبنیگی جس میں ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں سلاد کی وہ دھیڑ ساری ریسپیز جسے کھا کر آپ اپنی صحت کو رکھ سکتے ہیں فٹ اور ہیلڈی دیکھئے ریسپیز اس میں سلاد کئی پرکار سے بنایا جاتا ہے ایک تو ہمارے ہاں پر تھوڑا سا پرچلن کیولی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ تھوڑا مولی کھالی گاجر کھالی یا کھیرہ کھالیا تو سلاد ہو گیا ایسا نہیں ہے آپ کو ڈیفنیٹلی اس کا ایک روپ بنانا چاہیے سمپل سا ہے جیسے پالک ملتا ہے تو پالک کا آپ تھوڑا سا پالک کو کاٹ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا اوپر سے تیل آلیو آئیل ڈالیں ساتھ میں تھوڑی گاجر اور اس کے علاوہ چاہو تو کھیرہ ٹماٹر یہ بھی ڈال سکتے ہیں تو ایر ایک ریسپی بنتی ہے اس میں آپ آلیو آئیل اور نیبو کا رس ملا کر کے تھوڑا اوپر سے اس میں ڈالیں تو بہت اچھی اس کا ٹیسٹ آئے گا اور آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت اچھا ہے دوسرا جو ہے آپ پریوک کر سکتے ہیں اگر دہی کا آپ پریوک کریں ایک تو ہم نے آئیل کی اور نیبو کی آپ کو بتائی آئیل اور نیبو یا کیوال تیل ڈالیں تھوڑا سا نمک ڈالیں وہ بھی اچھا ہے یا دہی کا پریوک آپ کر سکتے ہیں آپ نیمون کی ڈال کے سپراؤٹس لیے تھوڑا سا کھیرہ تھوڑی اس میں کٹ دیجئے دہی لیجئے اور دہی اس میں تھوڑا مکس کیجئے یہ ایک الگ ریسیپی آپ کی بن جاتی ہے یہ بہت اچھی ہے آپ کے بونز کے لیے آپ کے ہڈڈیوں کے لیے دھاتوں کے پوشن کے لیے بہت اچھی ہے اسی پرکار سے آپ جو ہے پنیر کا پریوک بھی اس میں کر سکتے ہیں ٹیماتر کھیرہ مولی تھوڑا پنیر کٹا پوشن کے لیے بہت اچھی ہے اسی پرکار سے آپ جو ہے پنیر کا پریوک بھی اس میں کر سکتے ہیں ٹیماتر کھیرہ مولی تھوڑا پنیر کٹا اور اس کے اوپر تھوڑا ہلکا سا نمک سندھا نمک ڈال کر کے تھوڑا سا نیبو نچوڑ کر کے یہ آپ سیون کریں گے تو اس کے گن آپ کے ماس پیشیوں کے لیے اور آپ کے جو پیٹ کے لیے بہت اچھا رہے گے خاص طور سے نیبو کا پریوک جہاں ہم کرتے ہیں تو اور کالا نمک اس میں ڈال سکتے ہیں آپ تو وہ پیٹ کے لیے پیٹ کے روگوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو ایسے انیک پرکار کی ہم جو ہے الگ الگ ریسی پیز کا پریوک کر کے سلاد بنا سکتے ہیں ٹیسٹی بنا سکتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ کچھا سلاد کچھا ہی ہوتا ہے کئی لوگوں کو کبھی کبار گیس بھی بنا دیتا ہے اس کا تھوڑا دھیان رکھنا ہے کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں کسی کسی کو پچتی نہیں ہے تو وہاں پر تھوڑا اس کو ہلکا سا آپ سٹیم کر کے بھی لے سکتے ہیں